وارٹرسالوبل کنٹراسٹ ہے تو یہ نقصان نہیں ہے اس کے رابہ اور جو وارٹرسالوبل کنٹراسٹ ہیں وہ گیسٹرو گرافین بغیرہ ہیں گرٹ کے جو اناٹامیگل ڈیٹیلز ہیں ابسٹرکشن اندر یا کوئی میکینیکل ہے یا اب وال کی جو کوئی اناٹمی بغیرہ ہے اس کو ہم دیکھنے کے لیے جو ہمارے پاس سٹڈیز ہے میرے برہ ہیں گرٹ کے لیے جو دو موسٹ پرومیسنگ سٹڈیز ہیں جو دو ان کے ریزرٹس اچھے ہیں دو بہت افرمیٹیب کنفرمیٹیب ہوتے ہیں ایک ہی کنٹراسٹ سٹڈیز ہیں اور ایک ہم انڈاوسکوپیز کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈاوسکوپیز ای یہ موسٹ پرومی بیریم کی ترے ٹائپس کو ہوتا ہے چار ٹائپس کو ہوتا ہے بیریم سوالو میل فالو تھرہو اینیمہ بیریم سوالو جو ہے وہ اس آف ایکس کی لیجن کو دیکھنے کے لیے ہے اسٹمک کی لیجن کو دیکھنے کے لیے بیریم میل ہے ڈیوڈینم سے لے کر سمال انٹرسٹ آئیں جو سیکل جنکشن توج گئے وہ فالو تھرہو کرتے ہوتے ہیں بیریم اینیمہ نیجے سے دیا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکٹم میں آپ نے پڑا ہو گئے ان آرٹمی میں کے تین کوڈز آتے ہیں دو لیفٹ پہ اور ایک رائٹ پہ بھی اس طرح تھا اس کے بعد یہ ایس شیفٹ ہمارے پاس سیگمائیڈ کولان تھی اس کے بعد یہ ہمارے پاس اسینڈنگ کولان تھی اسپلینک فلیکجر یہ ٹرانسورس کولان یہ ہپیٹک فلیکجر یہ اسینڈنگ کولان اسینڈنگ ہوگی نا وہ ڈیسینڈی تھی اسینڈنگ اور یہ سیکم میں آگا تھوڑا وہ ہوت تھوڑا وہ ہوت سمال انٹرسٹ آئن میں بھی چلا گ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیک پریشر کے وجہ سے ایلیو سیکل جو ویلک تھا وہ انکامیڈنگ ہو گیا اس میں سچ صرف اور صرف آپ کو جو ڈیٹریل مل رہی وہ کیا ہے کہ ڈیسٹینشن ہے ڈیسٹینشن کلابہ کہیں پہ کوئی پرپوریشن ہے اگر پرپوریشن ہوتی تو یہاں سے لیک نظر آ رہا ہوتا آپ کو اگر کوئی سٹرکچر ہوتا تو بہت زیادہ نیرویز ہوتی اور ڈائی آگے پاس نہ کر رہا ہوتا بعض اوقات نارمل پیریسٹرسز یا کنٹرکشن کے وجہ سے بھی آپ کو گھٹ کلیون چھوٹا اب یہ بھی لارج انٹرسائن ہے یہ بھی لارج ہے یہ بھی لارج ہے لیکن یہاں پر نارمل پیریسٹرسز آئی ہو گئی ہیں اب اس نارمل پیریسٹرسز کو ہم سٹرکچر سے کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے اگر یہ سٹرکچر ہوتا تو آگے ڈائی پاس نہ کرتا لیکن آگے ڈائی پاس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ہے ٹھیک ہو گئی میگا کلون کی کس نے باز کی تھی 6 سینٹی میٹر یہ ایک انگلی اور تقریباً ڈ انڈیس فنگر چاہے وہ 7.5 سینٹی میٹر کیا ہے جب آپ کسی سی ایر ایکٹم کے لیے انڈیس فنگر سے ڈیری کرتے ہیں اور وہ آپ کو پالپیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویدن 2.5 سینٹی میٹر اور پھر آپ ابڈامینو پرینل ریسیکشن کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی کلینیکل ایک کلو ہے اور اگر آپ سی ایر ایکٹم سسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی میس ایر ایکٹم کا لیکن وہ آپ کی فنگر ٹپ کو یا فنگر کے کسی بھی پورشن کو فیل نہیں کر پا ر وہ انڈیس فنگر سے 7.5 سینٹی میٹر پروکزیمل ہے اور اس میں آپ سپنٹر سیونگ یا صرف انڈیگر ریسیکشن کریں گے آپ سپنٹر بچا سکتے ہیں یہ اس کی کلی نکلیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ ضرورت رہا سی ایر ایکٹم جو ہے وہ موسٹ کاملی جو ہے وہ ریکٹو سی مارڈ جننشن پر ہوتا ہے اس جننشن پر ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹریٹس فارم ہوتی ہے لیف سائیڈ پر پریزنٹیشن پہلے کرتا ہے کیونکہ لیف سائیڈ کا لیومن اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا دوسری بات اس میں ایپل کور جیسے آپ سیو کو بلکل درمیان میں سے کٹیں تو آپ کو ایپل کور ڈیفارمنٹی نظر آئے گی ویریم سڈیس پر ایک بات آپ اس میں دیکھیں ڈائی یہ سی کم ہے یہ سی کم ہے ڈائی میں غلطی نہیں بھی ڈائی ایک سریٹ ہوکے تھوڑا وہ ٹھیک ہے ڈیکسرو روٹیشن موٹیشن نہیں ہوتی ڈیکسرو روٹیشن ہوں گی اس کی نہیں ہوتی ڈائی کتنے دنوں میں فارغ ہو جاتا ہے سر بین دن ٹن ڈیز لیتا رہا ہے اس طرح ہوتی اس کی گھٹ موٹیلیٹی زیادہ ہے اگر آپ اس کو خلاص موٹیشن میں ساتھ نہیں ہوتی ڈریم آپ کیا کریں ڈیز لیتا رہا ہے ٹن ڈیز ٹن ڈیز کم سے کم لیتا رہا ہے ڈائی کمپلیٹ سی جو ہے ٹھیک ہے یہ دو ہو گئے ایک سری اب یہ بیٹ نمبر سیسٹین پر تم رکھ کیا جاؤ شکری آدھا کر کے گیس انڈا ڈائی افرام گیس انڈا ڈائی افرام ہاں جی گیس انڈا ڈائی افرام ایسے نہیں بولیں گے آپ لوگ گیس انڈا ڈائی افرام آپ کہیں گیس انڈا ڈائی افرام یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گیس انڈا ڈائی افرام لیکن یہ ہے کہ بعض اوکا سٹمک کے شیڈو کے پیچھے کوئر شیڈو پڑھتا ہے لیف سائیڈ کے نیچے بھی جاتی ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ زیادہ آپ کو کنفیوز کر دے گی سو رائٹ سائیڈ کے نیچے زیادہ وہ آثورٹی مانی جاتی ہے سیمی دینر شیڈو کے بعد وقت یہاں پر جس طرح یہ انٹرسپائن کے شیڈو ہے بات پڑھتا ہوں وہ بھی آ سکتا ہے بتاتا ہوں کہ کون سی پنڈیشن میں سو آپ کوئی جی مائی ڈائی ایسے نیمو پیریٹونیم مائی ڈائی ایسے اسری کو دیکھ کے نیمو پیریٹونیم ٹھیک ہے جی گیس انڈر رائٹ سائیڈ آپ دیا دیا فرام بھی آپ کے آثورتے ہیں گنار آپ زیادہ کہیں گے نیمو پیریٹونیم ہے so what rather about is that نیمو پیریٹونیم انڈر ایسے اس پرگیرات کی جس طرح پرندیم جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں دیوڈینم کی پرپوریشن ہو سکتی ہے نمک کی پرپوریشن یعنی کہ آلو آرگنس کی پرپوریشن ہو سکتی ہے وہ پرپوریشن ہوئی اور کیا کارید ہے لپروسکو بھی کے بعد اگر یہ ایکس رے کے ساتھ آپ کا پیشنٹ آجائے پیشنٹ بلکل ٹاکسک نہیں ہے اس کا بی پی بھی ٹھیک ہے پلس بھی ٹھیک ہے ٹیمپریچر کی رنگ کر رہا ہے ابڈامن بھی صافت ہے نان ٹینڈر ہے کیا آپ اس کا اپریشن کرو گی نو سار کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جس میں گیس انڈر ڈیپرام آ سکتی ہے اب آپ بتاؤ لپروٹمی کے بعد بھی لپروسکیپی کے بعد بھی ٹیوبر انسیکلیشن جب کرتے ہیں ہسٹرو سلپنجیو گرافیو زندگینیوارے ٹیسٹو ہیں وہ اس کے بعد بھی آ سکتی ہیں اور انٹریک ٹیوبر پیشنٹ نارمل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزوں میں آپ کی بہت سوڑی بہت ایر آ سکتی ہے لیکن وہ خود بہت ایبزار ہو جاتی ہے اب کب ایبزار ہوتی ہے بڑوں میں تھری ویکس لیتی ہے بچوں میں تین دن لیتی ہے انسان میں تم جیسوں میں نہیں انسار میں صرف آپ نے کولان کٹ اف سائن کا تھا وہ یہ ہے اس میں بگر دیکھیں تو بس یہ اثر میں بہت زیادہ قریب شریع گیا ہے ہائپر ایکسپوز ہے تو صرف آپ کو دیکھیں جی کیا نظر آ رہی ہے ڈیسنڈنگ کولان نظر آ رہی ہے یہاں سے کولان کٹ اف ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک یوز کولان کٹ اف سائن پیکنٹائٹس کے لیے سپیسیپک نہیں کسی بھی انٹر اف ڈامینل آرگن کی انفلیمیشن اگر ہو تو اس میں کولان کٹ اف سائن آ سکتا ہے یہ میں ہمیں راپس رکھنے پڑیں گا اس کے بعد آپ ہائرائیڈ 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 ایگزیمیریشن اس کو پیٹھائیں سب کو پیٹھائیں سب کو پیٹھائیں آپ بیٹ جاؤں گا تو آرام آرام سے سارے بیٹ جو آپ نے لیجے گا وہ کر کے سردہ دنگتے شاہدہ کے بعد نور محط دے جب میں فانڈیر کے ایگزیمیریشن دے رہا تھا تو تھرائیڈ کا وائبہ زیادہ صاحب نے لیا روتا ہوا نکلا ٹھیک ہے سو پاس تو ڈیفنیلٹی ہے اللہ کا فضل ہے ہو ہی گئے تھے وہنہیں بیزت کر کے نکال کے تین سوال پوچھیں تھرائیڈ ایگزیمیریشن سے پہلے تین سوال ٹھیک تین سوال وہ ہسٹری ہوگی بھوک لگتی ہے زیادہ یا کم زیادہ لگتی ہے تو پرابیبلی یہ سویرنگ جو ہے یہ ہائپر تھارائیڈ کی ہے اگر بھوک کم لگتی ہے تو پرابیبلی یہ سویرنگ ہائپر تھارائیڈ کی ہے کھانے کے باوجود بھی بزن کیسا رہا بزن اگر بڑا ہائپر تھارائیڈ بزن اگر کم رہا ویسٹنگ ہوئی تو ہائپر تھارائیڈ ہوگی اور تیسری چیز ویڈر آپ کو کون سا موسم پسند ہے ہائپو تھاریڈز کو یوری گرمیہ چیز کرتی ہے اور جو ہائپو تھاریڈ ہوتے ہیں ان کو یوری سر دیئے چیز تو یہ تین سوال پوچھنے کے بعد یہ تین سوال پوچھنے کے بعد آپ پیشنٹ کو انسپیکٹ کرتے ہو انسپیکٹ کرتے ہو پھر وہی بات سب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ یہ سوئلنگ جو ہے یہ کہاں پہ ہے نیک میں پہلی بات آگئی شیپ کیسی ہے اگر ملٹی نوڈیلیریٹی کافی زیادہ ہو تو آپ کو ملٹی نوڈیلیریٹی سامنے سے نظر آ جاتی ہے اگر اگر ڈیفیوز انواریمنٹ ہو تو آپ کے اصل پہ ہے جی راؤنڈ شیفٹ ہے پیر شیفٹ ہے جو کچھ بھی ہے پھر آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ سوالو کریں جب وہ پیشنٹ سوالو کرتا ہے تو ایڈم ایپل موگ ہو رہا ہے بے ذکر یہ کیوں اپ اینڈ ڈاؤن موگ کرتا ہے اگر زبان بار نکلنے کے بعد دمپل پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سسٹ یا فسچولا ہے پیشنٹ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سوالو کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر وینز دیکھ رہے ہیں کیونکہ تھارائی جب بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ویسلز ہیں وہ بہت زیادہ پرومینٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ اگر انفلیمڈ ہے جیسے کہ سب ایکیوٹ ہرڈالٹس وغیرہ ہو گیا ہے جو وائرائی انفیکشن ہوتے ہیں ایک بات تیسری بات آپ پیشنٹ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سوالو کر رہی ہے تو آپ اس کے لئے سائن کراتے ہیں پیمبرٹن سائن میں آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں ہاتھ اوپر اٹھانے کے بعد یہ ہے کہ یہ سوالو کر رہی ہے تو یہ سوالو کر رہی ہے کو کمپریس کرے گا اور فیشل وینز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومینٹ ہو جائیں گی اور فیشنٹ سائنوز ہوگا ٹھیک ہے سائنوز تو یہ ایک سائن ہوگا یہ آپ نے انسپیکشن کر لیا اب انسپیکشن پر آپ نے کیا دیکھا سائیڈ کہاں ہے سائیڈ کتنا ہے شیپ اس کی کیسی ہے اس کے اوپر ویسل وغیرہ انگورج جو پرومینٹ ویسل ہیں سوالو کر رہا ہے ٹنگ پروٹلٹ کرنے کے بعد اس میں جب پر مزارہ پڑتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد آپ پلپیشن پلپیشن ہمیشہ آپ تھاریڈ کی بیگ سائیڈ سے کرتے ہو ٹھیک ہے اب لیٹر سپوز آپ نے پیشن کو اکر کر یہ فنگرز رکھیں یہ فنگرز رکھیں آپ نے ایک سائیڈ سے سٹیبلائز کیا اور دوسرے سے آپ نے روٹیٹری موشن ٹھیک ہے روٹیٹری موشن سے آپ کیا فیل کرنا جاتے ہیں سب سے پہلے ساری تیمپریچر آپ اس کے اوپر دیکھو تیمپریچر کو آپ نے اگرد اس کے بعد میں دیکھنا جاتے ہو کہ جیس میں روٹیٹری ہے کہ نہیں ہے اس کی کنسسنسی کیسی ہے فرم ہے یا ہارڈ ہے سافٹ یویڑی کولائیڈ جو میدولری کرتے ہیں آپ تھرائیڈ ہوتے ہیں وہ یویوئیڑی وہ جاتا سافت ہوتے ہیں فرم نارمالی جو ہمارے پاس ڈیفیوز ہائپر تھرائیڈیزم ملٹیڈرد ہائپر تھرائیڈیزم ہے اس میں فرم آئے گی اور اگر ہارڈ ہے اس کا مطلب ہے کہنا پلاستک یا پھولی کولر یا پہلے پھولیٹ یا پھولیڈ لیکنت پھولیڈک کرتے ہیں جب آپ تھاریڈیکٹ میں پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اگر بہت زیادہ بڑا تھارائٹ ہو تو جب آپ اس کو آپریشن کے طور پر منپلیٹ کریں گے تو ٹریکیا کے ایک کولیپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کپلیکیشن کو کہتے ہیں ٹریکیو ملیشیا تو آپ ایکسامینیشن سے پہلے آپریشن سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جی اس کو ٹریکیا ملیشن ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ اگر تھارائٹ بہت زیادہ پڑا ہے تو آپ ایک سائن کرتے ہو آپ کیا کرتے ہو پیشن کے ٹریکیا پہ ہاتھ رکھ کے آپ پیشن کو کہتا ہے کہ جی گنتی کریں اب آپ گنتی کرتے جائیں یہ نارمل آواز میں بول رہا ہے اگر ٹریکیو ملیشیا ہونے کے چانسز ہوں گے تو پیشن پہ ٹریکیا پہ آپ انگلی رکھنے کے بعد اس کی آواز کیسے ہوگی ایک دو تین ہورس میں شروع ہو جائے گی تو آپ الیرنٹ ہو جائیں گے کہ جی اس کو آپریشن میں ٹریکیو ملیشیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور آپ نے ٹریکیاس میٹیو تیار کرتے رکھیں اس سائن کو کہتا ہے کاؤکر سائن اس کے علاوہ آپ انٹیلئر اور پوسٹیلئر جو سروائیکل لیمپ نوڈز ہیں سپراکلیوکلر یہ سارے لیمپ نوڈز ہیں آپ پرپیٹ کریں گے کیا لیمپ نوڈز انلارجمنٹ ہے کے نہیں اگر تو لیمپ نوڈ انلارجمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اگر تو اگر تو اگر تو کاؤکر لیمپ نوڈز کیا ملگنٹ ہے پھر لیمپ نوڈز کو دیکھیں گے اللہ اگر ملگنٹ کی کانسیٹسی کیا ہے کیا وہ وہ پیٹسٹ ہیں برم ہیں ہرڈ ہیں ٹرینڈر ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ سارے چیزیں اور جو ایسی کامل ملگنٹی جو کاؤکلیلئرنٹ کے ان کو انوڈز کرتی ہے وہ کون تی ہے پلیپ لیمپ نوڈز پاپا اچھے ہیں پپلری پاپا اچھی ہیں ماما اچھی ہیں پاپا اچھی ہیں پپلری پروگنوزز اچھی ہے اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے گا نہیں ہے پروگنوزز اچھی ہے لیکن فولیکلر میں پرابلم یہ ہے کہ فولیکلر جو ہے وہ بلڈ میں جلدی میٹا سٹریز کر جاتا ہے جو آپ اگر اگر اچھا ریموو کر بھی دیں تو بلڈ بور میٹا سٹریزز مجھے دیں پرکشن یولی تھارائیڈ کی نہیں کرتے ہوتے آپ اس کے بعد اسکلٹیشن کریں گے اسکلٹیشن میں سب سے پہلے تو آپ پھر وہی بات کے برو ہی سنتے ہیں اب آجی خریت آپ خود